بحار میں صوفیوں کے تمام سلاسل کی نشر و اشعات کے شواہد ملتے ہیں چنانچہ سلسلہ شتاریہ کا فیضان بھی بحار میں بہت اہم حیثیت کا حامل ہے بلکہ آج سلسلہ شتاریہ کی جو شاخ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ بحار سے ہی برامد ہوئی ہے بحار میں سلسلہ شتاریہ کا سب سے بڑا نام حضرت سیدنا شیخ فیض اللہ ابو محمد قازن علا شتاریہ کا ہے آپ کا مزار مبارک وائشالی کے بنیہ بسار اور موجودہ وائشالی کا وہ علاقہ جو آرکیولوجیکل سروے کے ذریعے نمائی ہے اب دنیا کے سیاہ وہاں آتے ہیں اس سے قریب ہی ایک بلند ٹیلے پر ہے حضرت قازن علا شتاریہ اپنے نصب کے اعتبار سے امام محمد تاج فقی رحمت اللہ علیہ یعنی منیر سے ان کا خاندان جا ملتا ہے حضرت امام تاج فقی کی آٹھویں پشت میں آپ ہیں آپ حضرت امام تاج فقی کے صاحبزادے شاق اسماعیل کی اولاد ہیں امام تاج فقی کے تین بیٹے اور تینوں کی اولاد کا شویو الگ الگ علاقوں میں دیکھا جاتا ہے شیخ اسرائیل کی اولاد منیر اور بحار شریف اور اس طرف کے تمام بحار کے حصے میں پھیلی جبکہ شیخ اسماعیل کی اولاد شمالی بحار میں پھیلی اور شاق اسماعیل کی سب سے نامور اولاد قاضی نولا شتاری ہیں حضرت قاضی نولا شتاری کو مختلف سلاسل کی اجازت حاصل تھی آپ بحار میں پہلے بزرگ ہیں جو سب سے زیادہ جامعوس سلاسل ہیں آپ کو فردوسی سلسلہ شاق ایوب کا ہی سے پہنچا تھا اور شتاری سلسلے میں آپ خود بانیئے سلسلہ شتاریہ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شتاری سے فیض یافتہ تھے خلافت یافتہ تھے خرقہ یافتہ تھے حضرت قاضی نولا شتاری اپنے زمانے میں بحار کے سب سے محتبر مستند مسلم و ثبوت ولی تھے آپ کی علمی یادگارے بھی محفوظ ہیں ایک کتاب مادن الاسرار کے نام سے ملتی ہے جو آپ کی تعلیف ہے آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے اور وہ سلسلہ شتاریہ کی سب سے قدیم کتابوں میں سے ایک ہے اور سلسلہ شتاریہ کو جاننے کے لیے بہترین ماخذ میں شمار کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک عورات کا مجموعہ بھی کرتیب دیا تھا جو اپنے صاحبزادے کے لیے مرتب فرمایا تھا مکاتیب کا ایک مجموعہ بھی آپ کا ملتا ہے حضرت قاضی نولا شتاری رحمت اللہ علیہ تین صاحبزادے آپ کو اللہ نے حطا فرمایا تھے عویس شتاری ابو الفتح حدیت اللہ سرمست شتاری اور شیخ عبد الرحمن شتاری عویس شتاری شہید ہوئے تھے اور ان کا مزار بھی آپ کے آس پاس تھا لیکن اب اس کی کوئی نشاندہی ممکن نہیں ہے حضرت ابو الفتح حدیت اللہ سرمست کا مزار مبارک حاجی پور میں شہر میں تنگول میں پایا جاتا ہے اور آپ کے ایک اور صاحبزادے شیخ عبد الرحمن شتاری کا مزار مظفر پور کے سرئیہ گنج میں معروف اور مشہور ہے ان تینوں سے آپ کی نسل بھی چلی تھی حضرت عویس کی نسل سے ہی جندہہ کے شتاری بزرگوں کا سلسلہ نصب ملتا ہے حضرت قاضی نولہ شتاری کے پوتے دیوان شاہ علی شتاری جندہہ کی شتاری خانقہ کے بانی تھے جس میں بڑے بڑے صوفیہ اور صاحب نسبت پیدا ہوئے حضرت قاضی نولہ شتاری کا ہی سلسلہ اب الفتح حدیت اللہ سرمست سے ہوتا ہوا حاجی حمید حضور تک اور پھر ان کے خلیفہ حضرت سیدنا محمد غوث گوالیاری اور ان کے خلیفہ شیخ وجیہ الدین الوی اور ان کے خلفہ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گیا آج سلسلہ شتاریہ قاضی نولہ شتاری کی نسبت سے ہی سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے آپ کے سابزادے اب الفتح حدیت اللہ سرمست اپنے والد کے بعد بڑے نامور شتاری بزرگ ہوئے پیر امام الدین شتاری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت قاضی نولہ شتاری کی خدمت میں وقت کا بادشاہ حسین شتاری حاضر ہوا ورشالی کی خانقہ میں جب وہ حاضر ہوا تو اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مشکل سے عمر پندرہ سال تیرہ سال کے لگ بگ رہی ہوگی وہ خانقہ کے ایک گوشے میں ایک پیلر یا پائے کا سہارا لے کے کھڑا ہے اور اس کے چہرے پر عجیب نور ہے تسکیہ مجاہدہ ساپ چھلک رہا ہے تو اس نے اس بچے سے متاثر ہو کے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ حضرت کے صاحبزادے ہیں پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ تو باشا کو بتایا گیا کہ یہ چلے میں ہیں اور لگاتار اب تک یہ روزہ رکھ رہے ہیں کئی دن بیٹھ چکے ہیں اس کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے حضرت قاضی نولا شداری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اتنے کمسن صاحبزادے سے اتنا شدید مجاہدہ اتنا سخت مجاہدہ آپ کرا رہے ہیں کیا یہ صحت کے لئے مذہب نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں روزہ رکھنا صحت کے لئے مذہب نہیں ہوتا بلکہ صحت کے لئے مفید ہوتا ہے اور روحانیت کے لئے بے حد فائدے مند ہوتا ہے حضرت ابو الفتح حدیت اللہ سرمست وہی صحبزادے تھے اس طرح آپ کی تربیت والد کی نگہ داشت میں ہوئی اور آپ ایک بڑے پاک کمال صوفی کی حیثیت سے دنیا کی نظر میں سامنے آئے آپ کی خدمت میں ہمایوں حاضر ہوا تھا اور ہمایوں نے ازراح عقیدت آپ کی پالکی کو کاندھا بھی دیا تھا آپ کی خانقہ حاجیپور کے تنگول کے علاقے میں بہت معروف تھی اور اس میں بڑی جائداد بھی شاہان زمانہ نے نظر کی تھی کہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے صحبزادوں سے شیر شاہ نے ہمایوں کی حمایت کی وجہ کر بدزن ہو کر جائدادیں واپس لے لی تھی چھین لی تھی واللہ عالم بس سواب حضرت کا روزہ تاج الدین کرارانی نے بنوایا تھا اور وہ بے پناہ آپ کے روزہ متبرکہ سے عقیدت رکھتا تھا موسیقی